اسلام علیکم سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں میں نہ صرف علمی ترقی ہو بلکہ جسمانی ترقی ہو ذہنی ترقی ہو سماجی ترقی ہو ثقافتی ترقی ہو اور ان کی جمالیتی ترقی بھی ہو سبق خیل اور مقابلے کے ذریعے بچے سیکھیں گے مختلف خیلوں کے بارے میں کہ مختلف خیل کون کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ روایتی خیل، تفریحی خیل، نشستی خیل، اندرونی خیل، بیرونی خیل اور جو بچپن کے وقت خیلے جانے والے خیل جیسے قدیم نمانے کے خیل جسے ہم روایتی خیل کہتے ہیں ان خیلوں کے بارے میں طلبہ معلومات حاصل کریں گے جس کے ذریعے بچوں میں کیا ہوگا بچوں میں مہارت پیدا ہوگی یعنی بچے خیل کے اصولوں کو سمجھیں گے خیل کے طریقوں کو سمجھیں گے آپ اس میں عدب اور احترام کے ساتھ یکجیتی کے ساتھ اور استعمائی طور پر خیلوں کو خیلیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سبب خیل اور مقابلے